بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیسیگی کی ریسپی بلائی سے دیسیگی کیسے بنائے جاتا ہے اور اس آسان سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بلائی کو میں نے پیلے میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم فیلم کو آن کر دیں گے ہر روز جو بلائی دوسرے اترتی ہے اسے میں نے فریج میں سٹور کیا ہوا تھا اور اسے میں نے فریج سے نکالتے ہی برطن میں شفٹ کر دیا تھا اور اسے ملک کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلم کو ہم میڈی ہمیں رکھیں گے اگر ہم بلائی سے اس طرح سے دیسیگی نکالیں گے نہ تو ہمیں بلینڈر چلانا پڑے گا نہ ہمیں مکر بنانا پڑے گا اس طرح سے ہماری وقت کی بھی بچت ہو جائے گی اور گی بھی بہت اچھا تیار ہوگا خوشبو والا ہماری بلائی میں میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم اسی طرح سے مسلسل چمچھ لاتے رہیں گے اس میں ہم کچھ بھی اپنے کریں گے ویسے ہی سکھ پاتے رہیں گے نیسے ہوگی میں آپ ٹکتاؤں گی کہ آٹا ڈالکے اسے بھی کیسے بنایا جاتا ہے اور جو اسے امیزہ بچتا ہے اسے حلوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس نے کسی دیسکی بنانے سے نہ تو ہمارا دیلہ چلے گا اور نہ ہمارا دیسکی بھی خواب ہوگا انشاءاللہ آپ سب سے فیسٹ ہیں کہ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور جو چینل پر نئی ہو اپنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بلائی تقریبا ہی اٹھ ہو چکی ہے اور ہم مزید اسے دس سے پندرانے اور پکائیں گے اس میں میں نے کچھ بھی اٹھ نہیں کیا ایسے ہی پکاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اس پندران کے لیمو کا رس بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کچھ بھی اٹھ نہیں کر رہی دسے گئے اب اپرانہ شروع ہو گیا ہے ہم مزید اسے پکائیں گے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے دوسرے کے لیمو تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پندرانے شروع ہو گیا ہے اور جو لسی ہے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ ہمارا جو ہے گھی راڑی ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے گھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم چلنے کے لیمو سے اسے چھان لیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ اپنا پیارا ہمارا گھی راڑی ہوا ہے اور بڑی ہی پیاری سے خشب ہوا رہی ہے آپ بیسے طریقے سے دیسے کی بنا انشاءاللہ بہت ہی اچھا تیار ہوگا اب میں نیکس ویڈیو میں ملوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی